ہلو گائز سواگت ہے آپ کو ہماری یوٹیوب چینل کشوہ ایم پیو آلائن مگرونی میں میں نندلال دوستو آگے آپ کے لیے ایم پی جوائن انڈیان آرمی کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو جی ہاں ایم پی آرمی بھرتی اس کے فارم اسٹارٹ ہو گئے ہیں دوستو ڈلنا تو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتانے والا ہوں کیسے کیا ہوگا کیسے فارم بڑھنا ہے اس کا دوستو میری ساتھ میں اس ویڈیو میں انت تک بنی رہیے گا دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب بٹن پر کلک کر لے اور بیل آئیکن پر کلک کر لے جسے کی جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو نوٹیفیشن کے روپ میں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے دوستو ہم بات کر رہتے ہیں انڈیا ناروی کی جی ہاں دوستو تو انڈیا ناروی کیلئے آپ کو سب سے پہلے جانا پڑے گا دوستو یہاں پہ آپ بیف سائٹ کول ہوگے تو یہاں پہ یہ جے سی او آر لکھا ہے اس پہ لاغ ان کرنا ہے دوستو یہاں پہ کلک کرو گے آپ تو اس پرکار کا مینو کھل جائے گا دوستو کھل رہا ہے ابھی میرا نیٹ تھوڑا سلو ہے اس طرح اگر مینو کھل جائے گا دوستو ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا آپ کو یہاں پہ اپنا ریوزر نیم ڈالنا ہے جو ریشٹیسن کیا ہوگا اگر آپ نے ریشٹیسن نہیں کیا دوستو ابھی تک تو آپ کو ریشٹیسن کرنے کے لیے یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا دوستو یہاں پہ آپ کلک کرتے ہو جیسے ہی جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرو گے دوستو تو آپ کے پاس اس طرح کا مینو کھل جائے گا یہ دیکھئے میں بتا رہا ہوں ہوں آپ کو کر کے اس طرح کا مینو کھل جائے گا دوستو ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پہ یہ کنٹینیو بٹن دکھ رہا ہے دوستو اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو پھر اس پہ کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایک فورم سا کورا کھل جائے گا اس کے بعد آپ کو اپنا ریشٹیسن نمبر کر لینا ہے دوستو ریشٹیسن نمبر آپ کو پرابت ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمیح میں آگیا ہوگا تو آنگے چلتے ہیں دوستو جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پہ یوزر نیم جو ای میل آئی ڈی بنائی ہوگی آپ نے وہی یوزر نیم رہتا ہے دوستو اور پاسورڈ آپ کا جو موائل نمبر ہوگا اس کو پاسورڈ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب کیا کرنا ہے آپ کو اب نیسٹ آپ کو یہ کرنا ہے تو کیاپچر کوٹ دیا ہے دوستو اس کو اس میں اتار دینا ٹھیک ہے پھر آپ یہاں پہ جو لوگن بٹن دکھ رہا ہے جانا آپ کو اس پر کلک کرو گئے یہاں پہ تو آپ کے پاس اس طرح کھل جائے گا دوستو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں سے آپ اپنی پروفائل کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں فورم یہاں پہ پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں ایڈبرکارڈ بھی دوستو آپ کا یہیں سے نکلے گا جو بھی اور آدھار ویریفیقیشن بھی آپ کا جہیں سے نکلے گا دوستو سب کچھ جہیں سے ٹھیک ہے دوستو اور آپ اپنے ستار کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اسٹیٹ بائے سب چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں جنرمتتی وغیرہ صدار بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھئے اپلائی دیا ہے یہ جنرل ڈیوٹی جو پیتہالیس فکسن مارکس کے ساتھ آپ کو ٹینت پاس ہونا چاہیے اس کے بارے میں دیا ہے یہاں سے آپ عمری بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو سترہ دہلہ پانچہ یعنی ساڑھے سترہ سے اکیس سال تک کے بچے یہاں پہ فارم اپلائے کر سکتے ہیں جی ڈی میں ٹھیک ہے دوستو اب میں بات کرتا ہوں سولڈر ٹیکنیکل جی ہاں دوستو اس میں ٹین پلس ٹو مانگا ہے یعنی باروہ باروی کلاس پاس ہونے چاہیے اس میں اور میت والے وقت ہی اس میں فارم ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور اس میں میں پرسنٹیج کی بات کروں دوستو تو پچاس پرسنٹ مارکس منیم بہت ہی جروری ہے نیشٹ بات کروں دوستو تو سولڈر کلرک کی یہ دیکھئے دوستو سولڈر کلرک کی پر ٹیکنیکل آرمز اس پہ ابھی دوستو میں آپ کو باروی پاس چاہیے ان کو ساٹھ پرسنٹ مارکس ہونا بہت ہی آوشک ہے ساٹھ پرسنٹ ٹوالت میں ہونی چاہیے اور پرتی ایک سبجکٹ پچاس پرسنٹ مارکس ہونا چاہیے یہاں سے آپ کے لئے کروئے تو اپلائی ہونے لگے گا ٹھیک ہے دوستو اب میں بات کر رہا ہوں پھوٹ نمبر کی جو سولڈر نرسنگ ایسسٹینٹ کی ہے دوستو اس میں ٹین پلس ٹو مانگا ہے آپ کے لئے وہ بھی بائیلوجی سے ہونا بہت ہی آوشک ہے اور پچاس پرسنٹ مارکس بلکل بہت ہی جاروری ہے وی ایسی ڈگری بھی بہت جاروری ہے یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو آپ کے لئے اس کی میں آپ کو ایج بتا دیں تو ساڑھے سترہ سے تیس سال تک ہے دوستو نیشت بات کریں دوستو پانچ بھی کلاس نمبر پانچ کا تو اس میں بھی جو این ایویٹ ہے اس کے ٹین پلس ٹو مانگا ہے اور آپ کی گریوشن بھی ہونی آوشک ہے دوستو یہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پورا اسٹرکچر آپ پڑھ لیجئے گا نیشت میں بات کروں دوستو سولیر ٹیکنیکل اس میں ٹین پلس ٹو مانگا ہے دوستو دوستو اور یہ دیکھیں آپ یہاں پر پڑھ لیجئے صحیح سے پورا آپ کو اسٹرکچر سمجھ میں آیا دیتے ہیں ٹین پلس ٹو انٹرمیڈی ایکزم پاس یعنی ٹوالت پاس ہونا چاہیے وہ بھی سائنس کیمیشٹری میت سے ٹھیک ہے انگلیس بھی اور پورے سبجیکٹوں میں پچاس پرسنٹ مارکس ہونا بہت ہی اوشہ کے ایسا نہیں دوستو کہ انگلیس میں آپ کے تیتیس نمبر ہے تو آپ کا فورم ریجیکٹ کر دیا جائے گا ویریفیکیسن میں آپ کو بھگا دیا جائے گا اب دوستو بات کروں سولیڈر ٹریڈمنٹ کی اس میں ٹین پلس مانگا ہے دوستو ٹین ہو یا ایٹھ پاس ہو وہ ایک تیس میں ڈال سکتا ہو اس کی عمر بات کروں تو سہاڑے سترہ سے تیس سال تک ہو تب ہی اپلائے کر سکتا ہوں تو دوستو میں آسا کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو میں پوری طرح سے آرمی کی جو بھرتی ہے اس کے بارے پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں جو بھی مجھ سے سوال پوچھ لائے میری ویڈیو میں نیچے کمنٹ کریں ٹھیک ہے دوستو ٹیک کیا با بائک ٹھیک ہے